موسیقی 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 وہ آواز کی نظر ہو گیا تو پرائی منیسٹر کی سپیچ یہ کوئی چھوٹی چھوٹا ایونٹ تو نہیں ہے اس کو کیسے مینج کیا گیا کون مینجرز ہیں جو اس چیز کو اس طرح خراب کر دیتے ہیں کوئی اچھا تاثر نہیں گیا اور بارہا وہ جو ان کی مینجمنٹ کا سلسلہ ہے وہ پھر زیرے بحث آتا ہے کہ پرائی منیسٹر کی سپیچ جس کو پورا پاکستان 22 کروڑ عوام سننے کے لیے بیتاب ہیں اور بیٹھے ہیں ان کو آدھا آدھا گھنٹا کر کے ہم لیٹ کرتے گئے یہ کس طرح کی آرگنیزیشن ہے یہ کیا مینجمنٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بہرحال ہوا اور قدرتی بات ہے کہ اس کے اندر جو بات چیت کی گئی وہی کمیشن کی مینلی بات چیت تھی اس کے اوپر تحفظات تو لوگوں کے ہیں ہم نہیں کہتے کہ آپ چھان بھی نہ کریں مگر اس کو اس طرح پھر اس تقریر میں اور ساری تقریر کو جو ہے وہ اسی کام کے اوپر ڈیووٹ کر دینا کبھی باتیں اور بھی ہونی چاہیے اور یہ چھان بھی ان کے لیے کمیشن بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو کمیشن پرائم منسٹر کے اندر جو بنے گا اس پر ترقید تو ہوگی یہ جو ادارے جن کے آپ نے سب کے نام لیے ہیں وہ آپ ہی کے زیرے اثر ہیں نا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کوئی سپریم کورٹ سے شاید بات کی جاتی ہے کوئی ایسی چیز ہوتی جس کے تحت کم از کم لوگوں کو موقع نہ ملتا اوپوزیشن جو ہے اس کو تو موقع آپ خود فران کرتے ہیں اور پھر اس کی شفافیت جو ہے اس پر اعتبار کیسے آئے گا اوپوزیشن نے تو بات چیز شروع بھی کر دی اور آئندہ بھی وہ کریں گے اس لیے جو آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اگر اس پر اعتبار نہ رہا شفافیت نہ رہی تو پھر اس کا نتیجہ جو نکلے گا اس پر اعتماد کون کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سوچا جانا چاہیے اتنے بڑے بڑے کام کرنے سے پہلے مشاورت ہونی چاہیے بات چیت اور اس کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں کہ وہ لوگوں پر کس طرح تک اثر انداز ہوں گے کیا اس کو دیکھا جائے گا کہ بغیر یہ کوئی سائیڈ لیے ہوئے اس کو شفافیت کے ساتھ بڑے انصاف پسندانہ طریقے سے کیا گیا ہے تاکہ جو آپ مقصد حال کرنا چاہتے ہیں آپ ثابت یہی کرنا چاہتے ہیں نا جو بار بار ہم نے سنا کہ جی اس دوران بڑی کرپشن ہوئی اور جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ دیوالیہ بن گیا شکار ہو گیا تو غیر جانت دارانہ طریقے سے اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر اس پر اعتبار ہوگا یہ تو آپ ہی کے انڈر اگر کمیشن بن گیا وہی ادارے جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ادارے تو خیر وہی ہوں گے جو ملک کے ادارے ہیں اور حکومت ہی کے انڈر ہوتے ہیں پر کم از کم اگر یہ سپریم کورٹ کے سپورٹ کیا جاتا کم از کم اس کا جو ہیڈ ہے جو ایجنسی ہے جیسے آپ جی ای ٹی کی بات کرتے ہیں اس طرح کو کام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس پر زیادہ اعتبار ہوتا اور یہ تو اب جانبداری کا جو پہلو جس چیز میں آ جائے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ تنقید کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس پر اعتبار نہیں ہوتا اتنی اگر محنت بھی ہونے جا رہی ہے نتیجہ جو ہے وہ لوگ اس کو اگر بینصافی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ وہ نتیجہ آخص کیا گیا ہے تو پھر تو آپ کی جتنی محنت ہے وہ سب رائے گاں گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم نے معاملہ خیر سپیچ سے شروع کیا تھا اور پھر ہم اس طرف آ گئے تو یہ دونوں چیزیں میں نے ہی سمجھتا کہ جو مقصد ان سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں شاید صاحب اگر کوئی بہت غیر معمولی واقعہ ہو تو پھر تو پی ایم رات گئے خطاب کرتے ہیں اپنی قوم سے یقیناً کرنا بھی چاہیے لیکن اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ارجنسی شامل تھی کہ یہ رات بارہ بجے خطاب کر کے یہ بتایا گیا کہ میں ایک کمیشن بنانے جا رہا ہوں شاید صاحب جو کنسرنٹ سیٹیزن ہیں وہ بیچارے پھر ٹینشن میں رہتے ہیں کہ پی ایم کا خطاب سننا ہے کیا ہو رہا ہے کاروباری طبقے بھی سارے نے بیٹھ کے سنا ہوگا ہمارے جیسے عام لوگوں نے بیٹھ کے بھی سنا ہوگا رات بارہ بجے خطاب کرنے کی حکمت کیا تھی ایسی ارجنسی آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ اتنا ارجنٹ معاملہ تھا کہ رات بارہ بجے اسی تاریخ میں ضرور بتانا تھا کہ میں یہ کمیشن بنا رہا ہوں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں جو ہیں ارادہ شاید اس طرح کا تھا کہ بہت ہی ایسی کوئی چیز ہے جو خاص کر جیسے آپ نے کہا کوئی غیر معبولی چیز ہو اور اس پر آج ہی بتانا بہت ضروری ہے وہ تو ایک طرح کی امرجنسی بن جاتی ہے نا وہ تو ایک چھوٹے سے نوٹس میں بھی پرائیم منیسٹر صاحب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور بات ہو سکتی ہے اور خود خیر ضروری بھی نہیں ہے کہ امرجنسی کے لیے بھی پرائیم منیسٹر صاحب خود آئیں ایسی کوئی امرجنسی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی پیدا ہوئی ہے یا ہوگی اللہ نہ کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید نیتاً ایسا نہیں ہوا خطاب جو ہے جو ساڑھے آٹھ سے ٹائمنگ شروع ہوا اس میں دیر ہوتی رہی یہ میرے خیال میں یہ وہی مینجمنٹ کا ایشو ہے دیکھا جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ ایسا کیوں ہوا اور اس کا تعلق میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیر معمولی چیز ہے جس کو شاید آپ نے چھپایا ہے اور اسی رات گئے آپ نے کرنا ہے اگلے دن اس پر نہیں چڑھ سکتا ٹھیک ہے پرائیم منیسٹر صاحب خود اناؤنس کرنا چاہتے ہیں ویلکم آپ کیجئے اناؤنس خود کیجئے ضروری نہیں کہ اس کو ایک پیغام کے ذریعے کیا جانا چاہیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پر وہ قوم کو اعتماد میں بھی لینا چاہتے ہیں اور یہ بات وہ خود کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی سواب دیت ہے اس کو اس طرح ہینڈل کر لیں مگر میرے خیال میں یہ مس مینجمنٹ کا معاملہ ہے اور اس کو کھینچتے کھینچتے بارہ بی تک لے گئے جس کی وجہ سے یہ گر بڑ ہوئی اس سے بڑھ کے میں اس کو اور زیادہ نہیں دیکھا شاید صاحب آپ نے کہا یہ مس مینجمنٹ کا معاملہ ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ چیزوں کو پروپ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے پاکستان ٹیلیویئن بہت بڑا ادارہ ہے شاید صاحب اس کا آفیس دیکھیں اس کی مرات دیکھیں بلکہ وہ کہہ دیں نہ کھلار دیکھیں آپ ان کا پچیس تیس روپے بجلی کے بل سے بھی یہ لیتے ہیں اور اگر ہم حساب لگائیں کہ آئس کو سے کتنے آتے ہیں آف ایس کو سے کتنے آتے ہیں تو عربوں میں غالباً یہ پیسے بنتے ہیں اس کے بعد اگر پاکستان ٹیلیویئن اپنے وزیراعظم کا خطا بھی ڈھنگ سے نشر نہیں کر سکتا تو پاکستان ٹیلیویئن کی قیمے تو میرے خیال ہے بہت صرف ایک دو آدمیوں کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے بہت وسیطر انکوائری ہونے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی وی کی معاملات کیسے چل رہی ہیں کیسے یہاں پہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں کیسے میس منیجمنٹ ہے کوئی ایک دو بندوں کا ہیڈ رول کر کے تو معاملہ حل نہیں ہوگا آپ کو تو بہت وسیع پر معنی پر دھقیقات کرنی چاہیے پورا اس کو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی وی چل کیا سے رائے دیکھیں ابھی ماضی قریب میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے جو چیئرمن بنائے گئے ان کے اوپر کتنی داستانیں جو ہیں وہ سامنے آئیں اور بقاعدہ تنقید جو ہے ان پر ہوتی رہی لہٰذا پی ٹی وی کے جو معاملات ہیں وہ ان کو بالکل دیکھنے کی ضرورت ہے ایک نیشنل ٹی وی ہے آپ کا اور جیسے آپ نے کہا کہ اس کا واقعی کھلار اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کبار جب وہاں جانا ہوتا ہے اب کہا جا رہا ہے جناب کے اس کو باقی جو ٹی وی چینلز ہیں پرائیویٹ ٹی چینلز اس کے مقابلے میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی پہلے تو وہی خبریں دی جاتی تھی جنہوں جو حکومت چاہتی تھی اب اس میں کوئی بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے شاید اب ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ جی کیا واقعی اس کو ایڈ پاور دوسروں کے لائے جا رہا ہے اور جو دوسرے چینلز ہیں جن کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں پی ٹی وی کو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جہاں خبر دی جا رہی ہے اس کی ایڈیٹنگ کہاں ہوئی ہے اور وہاں اس کا جو اپروول ہے وہ حکومت دے گی تو وہ بات چلے گی جبکہ دوسرے چینلز پر تو ایسا نہیں ہے لہٰذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ادھر بھی وہ آزادی دینی ہوگی تب ہی لوگ اس کو مانیں گے اور تب ہی اس کی طرف لوگوں کو ارہا جان ہوگا اب یہ جو مسائل ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں بلکل اس کو دیکھا جانا چاہیے اور حکومت اور تو بہت ساری جگہوں پر کمیشن بنا کر اور مسئلے جو ہیں ان کی چانبین کر رہی ہے اس کی بھی چانبین کرنے کی ضرورت ہے ایک نیشنل ٹی وی ہے اور وہاں اگر اس طرح کے معاملے ہو رہے ہیں اور پرائی منیسٹر کی سپیچ کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ ہوا ہے تو اس کی تہہ تک تو جانا پڑے گا اور جانا چاہیے اور پھر اسی کے اندر جو ٹی وی کے دوسرے معاملات ہیں باقی بہت سارے نکتے ہیں جو تنقید کا باعث بنتے ہیں ان کو بھی دیکھیں ایک اوورال اس کی چانبین ہونی چاہیے کہ پی ٹی وی میں مسائل ہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا وہ نام نہیں بن رہا جو ہم سب چاہتے ہیں اور حکومت کی طرف سے یہ کہا بھی گیا کہ جناب اس بار ہم اس پر وہ کسی قسم کے اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کریں گے اور جیسے باقی چینلز ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں یہ اسی طرح آزادی کے ساتھ اپنا کام کرے گا کیا حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے میں ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو رہا ہے جو تھوڑا بہت میں پی ٹی وی دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی اس میں تو جب تک تبدیلی نہیں ہوگی آپ کا جو مقصد ہے اس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے پھر یہی ظاہر ہوگا کہ یہ حکومت ہی کا ٹی وی ہے اور اگر حکومت کا ٹی وی ہے تو پھر اس کو کون دیکھے گا تو اس لیے اس کی چانبین کی ضرورت ہے اور جہاں اور بہت سارے ادارے زیرین تنقید بھی ہیں اور چانبین بھی ہو رہی ہے میرے خیال اس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے چھیک ہے اچھا شاید صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیپ کے ہوتے ہوئے یہ کمیشن بنانے کی ضرورت تھی اور اگر تھی تو کیا یہ کمیشن آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں اور خاص کر بہت بڑے بڑے الزامات ہیں پچھلی دونوں حکومتوں پر تو ایک طرح سے جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے کہ جی جس طرح وہ فگرز ہیں کہ جی چھے ہزار عرب تھا وہ اٹھائیس یا تیس ہزار عرب تک چلا گیا دس سالوں میں اور سوال جو بنایا ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ پاکستان کے لیے یہ کرزہ لیا گیا پاکستان کی ترقی کے لیے لیا گیا تو وہ کونسی چیزیں ہیں وہ کونسی جگہ ہیں جہاں یہ کرزہ استعمال کیا گیا اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت بڑی جو سرمایہ ہے اس کی سرمایہ کاری ہوئی تو وہ سوال تو بہت موضوع ہے مگر طریقہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ کیا یہ نیب نہیں کر سکتی تھی نیب کے سر پہ تو اور کیا کم چیزیں ہیں ابھی تک جو اس نے چیزیں لی ہیں وہ بتائیے کہ اپنے منطقی انجام تک کتنی چیزیں ہیں جو پہنچی ہیں ہر معاملہ کھول دیا جاتا ہے پھر ہمیں سمیں نہیں آتی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنے معاملات ہیں کس کس کو ٹریک کریں کوئی منطقی انجام نہیں ہے کوئی اس کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہو پاتے کہ ہم اس کو کلوز کر سکیں تو کتنے محاذ ہیں جو انہوں نے کھول رکھے ہیں لہٰذا میں نہیں سمجھتا بالکل ادارہ تو وہی اعتصاد کا بنتا ہے مگر اس اعتصاد کے ادارے کی جو پرفارمنس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ بھی اتنا بڑا معاملہ ان کے سپورٹ کر دو اور پھر ہم بیٹھ جائیں انتظار کرتے رہیں کہ نہ جانے اس کا نتیجہ کب نکلے گا کیا نکلے گا یا نہیں نکلے گا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تو اس لیے میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں خاص کر ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اور یہ جی ای ٹیز وغیرہ ہمیں کیوں کرنی پڑتی ہیں کہ معاملے اس حد تک سامنے نہیں آ پاتے جس کے تحت ہم کیس جو ہے وہ سیدھا سیدھا عدالت کے سپورٹ کریں اور عدالتیں جو ہے وہ شہادتوں کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں اس لیے میں خاص ممبر چننے پڑتے ہیں پھر ہمیں جی ای ٹی بنانی پڑتی ہے یہ کلچر بن گیا نا کہ جو بھی معاملہ ہو آوازیں اٹھتیں جناب اس کے لیے جی ای ٹی بتائیں بنائیں اس لیے کہ ان اداروں پر جنہوں نے اس کو سننا ہے اس پر فیصلے کرنے ہیں لوگوں کا اعتبار نہیں ہے نا تب ہی تو آپ کو جی ای ٹی بنانی پڑتی ہے عدالت میں لے جانے سے پہلے تو کیا یہ بھی اب ہم یہی دیکھیں گے کہ جناب بجائے اس کے کہ آپ نیاب کو دیں جس کا اصل کام ہے اعتصاب کرنا اس کے لیے بھی پہلے ایک کمیشن بنائیں اور اس کمیشن کو دیکھ لیں کتنا ہیولی لوڈڈ وہ کمیشن ہے یعنی کون سا ادارہ ہے چھاند بین کا جس کے رپریزنٹیو ترجمان جہاں وہ اس میں شامل نہیں کیے گئے کیا ہمیں آئندہ بھی یہی کام کرنا پڑے گا یہ ایک نئی ریت ہے جو ہم ڈالنے جا رہے ہیں اصل میں یہ طریقہ نہیں ہے کام کرنے کا ادارے ہیں جنہیں یہ کام کرنا چاہیے مگر وہ اس کام کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم نے یہ ایک نیا چپٹر کھولنے جا رہے ہیں ایک باب کھول رہا ہے اور پھر پرائم منیسٹر صاحب کے انڈر یہ اس وقت تحقیق ہونے جا رہی ہے اس کی اپنی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی یہ بھی میں نے پہلے اسی کہہ دیا کہ اس پر سوالیہ نشان ہے اور اپوزیشن کی طرف سے آئیں گے وہ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ اداروں پر یہ اثر انداز ہے حکومت وہ تو نیب کے بارے میں بھی یہی بات کرتے ہیں وہ تو یعنی کوئی عدلیہ کے بارے میں بھی اب یہی بات کرتے ہیں کہ عدلیہ اور نیب کے ساتھ حکومت جو ہے ان پر اپنا اثر انداز ہوتی ہے لہٰذا ان کو اس پر اعتبار نہیں ہے وہاں سے جو فیصلے آتے ہیں تو جس ملک میں اس طرح کا معاملہ پہلے سے چل رہا ہو پھر اتنی بڑی ذمہ داری آپ ان کو دینے لگے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے جو ہونے جا رہا ہے یعنی آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ اتنے بڑے بڑے جو کرزے لیے گئے یہ کسی ترقیاتی کام پر استعمال نہیں ہوئے یہ تو لوگوں نے کرپشن کی اور جیبوں میں ڈال لیے یہ ہے اصل مسئلہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا جو نتیجہ ہے اس پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری ایکسرسائز جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کیا واقعی کہیں رائے گا تو نہیں جائے گا یہ سارا ایفٹ جو ہونے جا رہا ہے کیا یہ سود باند ہوگا یہ ہیں میں سمجھتا ہوں وہ سوالات جن کے جواب ہمیں ملنے چاہیے اور خاص کر یہ جو کمیشن بنا ہے جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کے زیرے اثر جو کمیشن بن رہا ہے اس کی بزاعت خود ایک جو کریڈیبلیٹی ہے اس پر سوالیاں نشان اٹھ کڑا ہوا ہے شاید صاحب آپ نے بجٹ سپیچ بھی سنی ہوگی اس کے بعد جو ہوا وہ بھی سنا ہوگا عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اسمبلی کے اندر بات نہیں کرنے دی جاتی وہ ٹی وی سے قوم سے ہم کلام ہوتے اپوزیشن یہی شور مچاتی ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی وہ آ کر پریس کانفرنس کے ذریعے اور ٹاک شوز کے ذریعے اپنا موقف رکھتے ہیں یہ ساری گفتگو شاید صاحب کو وزیراعظم نے پالیسی بیان دینا ہو تو کیا مناسب ترین فورم یہ نہیں ہے کہ بجائے قوم سے خطاب کرنے کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات کریں قوم بھی سننے پارلیمنٹ کی عزت و وقار بھی بڑھ جائے اور اپوزیشن نے بھی اگر کوئی بات کرنے ہے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آنی ہے تو یہ پریس ٹاک کرنے سے اور قوم سے خطاب کی وجہ پارلیمنٹ کو عزت دیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کریں پارلیمنٹ میں سنجیدہ گفتگو نہیں ہوتی شاید صاحب اتنے مہنگا سیشن ہوتا ہے تقریبا ایک ہے اصل میں جنات ہوئی ہے اور میرا خیال ہے ہم کئی پروگرامز میں اس طرف اشارہ بھی کر چکے کہ جیسے وہ question R کا وہ ایک انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جی میں ہر شاید ایک ہفتے بعد یا مہینے میں ایک دفعہ خود وہاں بیٹھا کروں گا اور سوال بھی آئیں گے اور میں اس کے جوابات خود دیا کروں گا وہ تو غائب ہو گیا ہمیں آج تک کو سننے کو ملا ہی نہیں نہ جانے کیا وجہ ہے کیا پرفارمنسز قابل نہیں ہے کہ کس کے سوال کا جواب دیں شروع شروع میں پھر انہوں نے میڈیا کی ٹیمز بھی بلائیں اور ان کو بار بار بلا کر خطاب کرتے رہے سیشن کرتے رہے اب وہ بھی غائب ہو گیا ہے کیا اس میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو ٹیڑے سوال کریں اور آپ جواب نہ دے سا کے لہٰذا وہ بھی معاملہ ختم کر دیا بجائے اس کے چاند میڈیا ہاؤسز کے لوگ بلائے جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ یہی چاند ہیں جن کو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں جن پر اعتبار ہے اور باقی لوگوں کو نہ بلائے جائے اس پر بھی پھر غیر جانبداری والا جو معاملہ ہے وہ تو آپ نہیں ظاہر کر سکتے تو اس لیے یہ وہ معاملے ہیں جس کے اوپر یعنی کہنے میں اور کرنے میں بہت بڑا گیپ اب ہم نظر آنا شروع ہو گیا ہے پارلیمنٹ بالکل ایک مناسب جگہ ہے وہیں سے ہر بات ہونی چاہیے اور سب کے سامنے ہونی چاہیے مگر پھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر جو اپوزیشن ہے اس کا بھی مقصد کوئی مختلف ہے کہ جی اگر اس طرف سے کوئی نیک نیتی سے بات کرنی وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ایک شور اور ہنگامہ ہو جاتا ہے وہ بھی تو بات ٹھیک نہیں ہے نا وہ کلچر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں معاملے دونوں طرف سے خراب ہیں اور اپوزیشن کا یہ فرض ہے کہ کم از کم اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں تو پھر انہیں بول لے دیں اس پر سوال کریں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جی ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وہاں بیٹھ کر جسٹیفائی کر سکے پہلے بھی تو ہمیں اس چیز کے شکویں ہیں نا تنقید ہے کہ جناب پرائم منسٹر صاحب یا ان کے جو وزراء ہیں وہ تو پارلیمنٹ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہاں آئیں وہ آتے ہی نہیں اوپر سے اگر آپ اس طرح کا شور مچائیں گے اب یہ جو بجٹ سپیچ تھی اس کے بعد جو پرائم منسٹر کے ساتھ برتاؤ کیا گیا وہ بھی تو آپ سب کے سامنے ہیں نا ان کو بولنے نہیں دیا گیا وہ بجٹ سپیچ کے بعد بولنا چاہتے تھے تو اگر اپوزیشن اس طرح کے نعرے لگائے گی اس بجٹ سیشن میں بھی اتنے نعرے لگتے رہے کہ وہ سیشن بھی صحیح طرح سے نہیں ہونے دیا گیا پھر پرائم منسٹر صاحب کو نہیں بولنے دیا گیا تو پھر غلطی ہو گئی نا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کل جو آپ کے اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ بات کرنا چاہتے تھے تو حکومت کو موقع مل گیا پھر جو انگامہ اس وقت ہوا وہ بھی سب نے دیکھا تو یہ تو ایک طرح سے میچ ہے آپس میں اور ایک دوسرے کو ہرانے کا جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اور ہرانہ بھی اس چیز پر جس میں پوری قوم کا نقصان ہے نہ قوم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حکومت کا نظریہ جو ہے اس کو سن سکتی ہے اور جو آپوزیشن پر ترقید کرنا چاہتی ہے وہ بھی نہیں سن سکتی تو قصور تو پھر سب کا ہوا اور نقصان پورے ملک کا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اگر ہم بہتر کریں یہ بھی حکومت کا فرض ہے کہ اس چیز کو دیکھیں کہ وہاں کا ماحول کیسے ٹھیک کیا جائے حکومت میں سب کام کرنے ہوتے ہیں آپوزیشن اگر آوٹ آف دوے جا کے کوئی اس طرح کا کام کرتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا وہ بھی حکومت کا کام ہے آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھیں اور مزے لیں یہ مشکل کام ہے ان کو کرنا ہے تب ہی آپ حکومت میں ہیں آپ نے درست کہا شاید صاحب کی یہ حکومت کا کام ہے بنیادی ذمہ داری انہی کی اوپر ہے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی لیکن حکومت وہ ذمہ داری ادا کرتی نظر نہیں آرہی بالقصوص ڈپٹی سپیکر کے لہجے میں تو بہت تلخی ہے جار پر لہ دیتے ہیں سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں کیا ہو رہی ہے پھر حکومت کی طرف سے وہ بست کا مظاہرہ کیوں نہیں ہو رہا کہ دھوڑی سے نرمی اختیار کرنے لچک کا مظاہرہ کر لو لیکن کم از کم چلتا رہے ماحول اچھا رہے چیزیں چلتی رہی ہیں حکومت کیوں نہیں یہ کر پا رہی ہے میرا خیال ہے اس کی وجہ بزادہ خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں دیکھیں ٹیم لیڈر تو وہی ہیں نا تو جب تک وہ اس چیز کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ جی آپ کا کام ہے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں کیونکہ آپ حکومت ہیں اور آپ آپوزیزن کا کردار ادھا نہیں کر سکتے اور نہ وہ آپ کنٹینر کی زبان استعمال کر سکتے ہیں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کی حکومتوں میں کیا کچھ ہوا کیونکہ ہم اتنا کچھ سن چکے ہیں مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دن رات آپ ان کو دھمکیاں دیتے رہیں اور پھر ان کا محول ایسا خراب کر دیں کہ وہ بھی جب دھمکی سنیں گے تو اس کا جواب وہ اس طرح کا دیں گے کہ آپ کی بات بھی قوم کو سمجھنا آئے جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ آپ کو بھی خراب کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ اور اس کا انیشیٹیو ہے جو ہے وہ حکومت نہیں لینا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پورے ملک کا کاروبار چلانا ہے اور اگر کاروبار اپوزیشن کے ویزے سے رکھتا ہے تو اس کے جواب دے بھی آپ ہیں ایسا ماحول کیوں پیدا ہوا کہ اپوزیشن کو موقع مل گیا آپ کا کاروبار جائے اس کو روک دیں تو نقصان تو پورے ملک کا ہوا یہ وہ چیزیں ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم لیڈر جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رفاقہ کار جو ہیں ان کو بٹھا کے ان سے بات کریں اور ایک نرم لہجے کی تلقین کریں برداشت کی اور حوصلے کی بات کریں اور خود ظاہر کریں وہ اپنی بھی برداشت اور حوصلہ ایک مثال کے طور پر ظاہر کریں تب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو باقی ٹیم کے میمبرز ہیں وہ یہ کام کریں گے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ان کو اس بات کے بارے میں تلقین بھی نہیں کرتے تو پھر تو ایسے ہی چلے گا یہ تو ایک بچلی بازار ہے جو آپ کی جو ہے پارلیمنٹ ہو بن جاتی ہے اور کسی کی بات سمجھ نہیں آتی ٹی وی لگانے کو دل نہیں کرتا کہ ہم پارلیمنٹ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے سارے وہاں پہ جو لوگوں کے ریپریزنٹیوز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ کونسا ڈسپلن ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کو ہم نے ووٹ دیکھ کر بھیجا کہ وہ ہماری بات کریں ہمارے مسائل کا حل کریں کوئی ایسی وہاں پہ پالیسی کی بات کریں جس سے قوم فائدہ اٹھا سکے مگر اس کے راوہ یعنی بجائے اس کے وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے دنگل ہو رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا لہٰذا اس سارے محال کو ٹھیک کرنا حکومت کی ضمداری ہے ٹیم لیڈر کو انیشیٹیو لینا ہوگا اور اگر وہ نہیں لیتے تو پھر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے ڈالر کیوں کابو میں نہیں آ رہا شاید صاحب کوئی بندہ اس کے بارے میں کنسرن بھی شو نہیں کر آپ تو پتا ہی نہیں چلتا کہ کس گھنٹے میں ڈالر کہاں پہ کھڑا ہوگا کوئی کنٹرول نہیں ہے یا یہ پالیسی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو اوپر مارکٹ میں جانے دور اگر یہ پالیسی ہے تو بھکتیں گے تو آپ ارمین ایک ایک دن میں چار چار پانچ پانچ جیسے ڈالر کراس کر جاتا شاید صاحب یہ کیسے چلے گا محمد دیکھیں اس پر بھی تو کوئی واضح پالیسی نہیں آئی نا اتنے سارے آپ نے درجنوں مشیر بنا رکھے ہیں کوئی ٹاسک ہورسز بنا رکھے ہیں اور ڈالر جو کہ ایک اتنی اہم چیز ہے پورے ملک کے لیے اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون ہے جو اس پر اس کو تھوڑا روک سکے اور ہمیں سمجھ آئے کہ ہاں بھی کوئی کنٹرول ہے یہ تو پرانے زمانے میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ شاید نواز شریف صاحب کے زمانے میں کوئی اس مرتبہ اس طرح کا جب معاملہ ہوا ڈالر جو ہے اس کی اڑان بڑی تیز تھی تو انہوں نے ایک دیسی طریقہ استعمال کیا کہ سارے جو منی چینجرز ان کو اکٹھا کیا اور انہیں انہوں نے التجا کی کہ جی ہم اپنا کام کر رہے ہیں آپ ذرا اس قوم کے ساتھ کوئی اچھائی والا پہلو سامنے دکھائیں تو انہوں نے شاید وعدہ کیا کہ جی آپ جو کہیں گے اس کے مطابق اور میرا خیال ہے چند گھنٹوں میں ڈالر جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا گیا یہ تو ہماری سنی سنائی بات ہے حکومت کو بھی ان چیزوں کا سب کا پتہ ہے تو کیوں نہیں وہ ایسی چیز کرتے جس کے تحت ڈالر کو رکا جائے وہ تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول سیچویشن بن چکی ہے آپ اٹھتے ہیں ایک دن کے بعد تو پتہ چلتا جی ڈالر نے ایک چلانگ لگا دی تین چار روپے کی ایک ہی وقت میں چلانگ لگ گئی یہ تو سالہ سال گزر جاتے تھے اس طرح کی چلانگ نظر نہیں آتی تھی آج دنوں میں چلانگیں لگ رہی ہیں تو اتنے بڑے بڑے آپ نے باہر لوگ معیشت میں شامل کیے ہیں بھئی کوئی ان سے پوچھیں کچھ آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں تدبیر اختیار کریں جس کے تحت جو عام سادہ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی اور مہنگائی جو ہے اس کا ایک طوفان ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب کچھ دیر اور برداشت کر لو اور اس کے بعد سب آسانیاں ہیں لوگ کیسے آپ پہ یقین کر لیں کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ اعتبار کے ساتھ تو نہیں چل رہا آپ کی بات پہ اعتماد پھر کون کرے لوگوں کو نقصان ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں اس وقت یعنی بھوک اور پیاس کی زندگی اگر کوئی ازارنے شروع ہو جائیں ان کی بودھیں آدھی ضروریات پوری نہ ہوں تو پھر آپ کی باتوں پہ یقین کون کرے لہٰذا اس پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے اور حکومت کا کام ہے ہم کیا سجیسٹن دیں کیا مشورے دیں آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں ماہر ہیں مشورہ کریں اور خدا کے واسطے اس کو روکیں یہی میں پیغام دے سکتا ہوں چھیک ہو گیا شاید صاحب جو آپ نے کہا کہ ان کا اعتبار کیسے کریں اعتبار کا بہران تو بہت شدت سے پیدا ہو رہا ہے ہر وہ بات جمراہ خان صاحب کی اپوزیشن کے زمانے میں دعوے کے ساتھ کی گئی وعدہ جو کیا گیا سب سے انحراف کرتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اب حیران ہیں پریشان ہیں کہ بھئی یہ کل کیا بات کرتے تھے آج کیا بات کریں کوئی ایک عاد معاملہ ہو تو چلیں بات ہے اب علی جہانگیر صدیقی صاحب کی مثال لے لیجیے شاید صاحب جب انہیں سفیر بنایا گیا امریکہ کا ہم نے بھی پروگرام کیا تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات کی سب ہی نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ایک تحریک انصاف کے لانوں میں نے کہا علی جہانگیر صدیقی کی اوپر نیپ کے کیسز علی جہانگیر صدیقی کو کیسے یہ عدد دے دیا گیا اچھا نیپ کے کیسز تو اب بھی ہیں شاید صاحب اپنی جگہ پر تحقیقات ابھی بھی وہی پہ ہیں کوئی ایک وٹل بھی ابھی نہیں ہوا ابھی معاملات ختم نہیں ہوئے انہوں نے خود بنا دیا اس کا مطلب ہے کہ پھر خرابی صرف یہ تھی کہ وہ کام چونکہ نواز شریف نے کیا تھا تو اصول یہ تہہ ہوا کہ ہر وہ کام جو نواز شریف کرتا ہے وہ غلط ہے اور ہر وہ کام جو مراخن کرتا ہے وہ ٹھیک ہے اس اصول سے تو معاملات نہیں چلنے والے شاید صاحب آپ کو اپنی اتقاقی کریڈیبلیٹی بھی دینا ہوگی دیکھیں دو وجوہات ہو سکتی ہیں نا ایک تو یہ کہ چونکہ وہ نواز شریف صاحب کے لگائے ہوئے تھے لہٰذا انہیں بدلنا ضروری تھا پر ایک دوسرا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت کوئی سفارش اتنی تگری ہے کہ اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا ان کے تعلقات وہ تو امریکہ تک کا جو خاندان ہے صدر صاحب کا ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں جیسے کہا جا رہا ہے تو اگر اتنی بڑی کوئی پیچھے پوش ہے پاور ہے تو پھر اس کے تحت بھی یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ دیر پہلے آپ نے ان کو واپس بلایا لہٰذا وہ اس قابل نہیں تھے جیسے آپ نے کہا نیب کے کیسز بھی ہیں اس طرح اعتبار اور اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا اور ابھی ان کیسز کا فیصلہ بھی نہیں ہوا جہاں سے کوئی کلین چٹ ملی ہو تو جساری سرمایہ کاری والا معاملہ ان کے حوالے کر دینا یہ تو بزادے خود جب سرمایہ کاری کی آپ بات کرتے ہیں اس کے اندر تو پھر بہت ساری کرپشن کے پہلو ہیں جو کہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں یعنی موقع ہیں اس لیے ایک بندہ جس کو آپ ایز ایز ایمبیسیڈر وہاں پہ نہیں روک سکے اور اس قابل نہیں سمجھا اس کو سرمایہ کاری کا ایک کتنا بڑا کام آپ دینے لگے ہیں یہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے شیل صاحب ایک اور چیز جیسے میں نے کہا کہ پہلو دونوں ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی غلط ہیں ایک تیسرا پہلو بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہٹا تو دیا ہو کہ بھئی نواز شریف کا بندہ تھا ہمیں اس کے اوپر اختلاف تھا اس کو اٹھا دو اٹھانے کے بعد معلوم ہوا ہو کہ نہیں بندے میں کوالٹس تو موجود تھی بندہ وہاں کے عالی حلقوں تک رسائی بھی رکھتا تھا اور ہمارے لیے یہ اس میں معیشت میں انویسمنٹ میں فائدہ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو پھر کہا ہو کہ ٹھیک ہے جی پرانے موقع کو چھوڑے جو اچھا گام ہے وہ کرنا ہے بھلے ہمارا ماضی میں جو موقع بھی رہا ہو یہ امکان بھی ہو سکتا ہے نہیں اس طرح کا اگر امکان تھا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس پر نیب کے کیسز ہیں کم از کامہ میں انتظار تو کرنا چاہیے نا کہ جی نیب کے کیسز ہیں ان کو کوئی فیصلہ ہو تو پھر یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے تو اس سے پہلے ہی اگر آپ اتنا بڑا پھر فیصلہ کر رہے ہیں تو سوال تو ہوگا کہ جی نیب کے کیسز کے ہوتے ہوئے اور پھر سرمایہ کاری کا اتنا بڑا عوضہ آپ کسی کو دے رہے ہیں میں نے سمجھتا کہ یہ مناسب ہے تو اس تیسرے پہلوں سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے نیب کے کیسز کے ہوتے ہوئے پھر سے انویسمنٹ جو ہے سرمایہ کاری جس کے اندر میں نے جیسے کہا کہ کرپشن کے بہت سارے مواقع ہیں وہ کسی کے سپورت کر دیں جس کا ماضی اتنا صاف نہ ہو یہ تو کسی صاف اور شفاف ماضی والے آدمی کے حوالے ہونا چاہیے جو کہ یہاں نظر نہیں آتا بعض اوقات شہر صاحب اگزام ایسے بھی تو لگ جاتے ہیں اب یہ بھی ہم نے سنا ہی ہیں پی ٹی آئی والوں سے سنا ہے کہ بڑے سنگین کیسز ہیں پتہ نہیں اب ایک آپ کاروباری دارہ چلا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں کون سا پہلو ہو جس کیوں پر نیب پروپ کر رہی ہو یہی پہلو بھی تو ہو سکتا ہے یہی تو بات ہے جو ہم نے کچھ دیر پہلے کی تھی کہ نیب جو ہے وہ جب کسی آدمی کے بارے میں کوئی کیس کھول دیتی ہے اب اس کے اندر سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے اس آدمی کو تو پھر بدنام کر دیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیب کے کانٹکٹ کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں اس کا کوئی طریقہ کاروبی واضح نہیں ہے کہ کسی کو آپ جو ہی نوٹس دیتے ہیں اور انکوائری شروع ہوتی ہے ساتھ ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی کو انویسٹیگیشن پر گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی کو ریفرنس بنے تو تب گرفتار کیا جاتا ہے اور کسی کو گرفتار کیا ہی نہیں جاتا یہاں پہ ایک دلچسپ سوال ہے اس لیے نہیں کہ فریال تالپور صاحبہ یا زرداری صاحب گرفتار ہوگا یا حمزہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہوگا ایک انپرنسپل کوسشن ہے ہماری جیلیں شاید صاحب اوورپراؤڈڈ ہو چکی ہیں جہاں دس قیادی رکھنے ہیں وہاں اٹھارا اٹھارا بیس بیس تیس تیس قیادی پڑے ہوئے ان کی اوپر حکومت کو اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں تو جب تک ٹرائل کا فیصلہ نہ ہو جائے کسی کو سزا نہ ہو جائے یہ قانون میں اسرار کیوں ہے کہ ہم نے اس کو جیل میں رکھنا ہے وہ آدمی اس کو بس یہ کر لیں کہ وہ بھاگ نہ جائے ملک نہ چھوڑ کے چلا جائے یا انفلونس نہ کر سکے آپ یہ دو گارنٹیاں لے لیں اس کے بعد کیس چلتا رہے وہ آئے کیس کی تاریخ بھکتے اپنے گھر چلا جائے بجائے اس کے کہ وہ جیل میں پڑا اس کی فیملی بھکتے بہت سے لوگ ہیں صرف زرداری صاحب کا تو معاملہ نہیں ہے شاید صاحب لوگوں نے بچوں کے لیے کمانا کھانا بھی ہوتا ہے جھوٹا کیس بن گیا جیل میں ڈال دیا بعد میں ایک اٹل ہو جاتا ہے تو جب تک سزا نہیں ہوتی دورانے مقدمہ گرفتاری کا قاظن ختم نہیں ہو جانا چاہیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ یعنی اس کی سزا ہونے سے پہلے اس کا جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کو سزا دے دیں جیل میں رکھنا سزا ہے نا جیل میں تو عام طور پر اسی کو رکھا جاتا ہے نا جو مجرم ہو تو یہ لوگ تو ملزم ہیں مجرم نہیں ہیں ان پر الزامات ہیں ہمیں یہ بھی نہیں ملو کہ کیا واقعی ان کو جیل ہوگی کیا واقعی ان کا جو الزام ہے اس کو آپ ثابت کرتے ہوئے کہہ سکیں گے کہ ہاں جی اب یہ اس نے جرم کیا ہے اب یہ مجرم ہے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے لیے آپ کو آئنسٹائن تو نہیں چاہیے نا یہ انصاف کے تقاضے ہیں تو انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کریں ان کی طرف دیکھیں اور پھر جو آپ نے میار اس طرح کے رکھے ہوئے کہ جس کو چاہو جیل میں ڈال دو گرفتار کرو جو بھی میں نے باتیں کی ہیں اور جس کو چاہو گرفتار نہ کرو یہ ثواب دیدہ آپ کو کس نے دے دی کہ جب چاہو جو چاہو کر لو یہ سیدھی سیدھی پالیسی ہونی چاہیے سیدھے سیدھے قوانین ہیں اور ان پر عمل درامت کرنا سب کے لیے ایک ہونا چاہیے یہ جو ہم نے ایک پاکستان کا نام تحریک انسان سے سنا تھا اس کا مسخت اور اس کی بنیاد یہی تھی نا کہ قوانین سب کے لیے ایک ہوگے یہ ایک پاکستان بنتا نظر آرہا ہے قانون سب کے یعنی طریقہ کار سب کے لیے ایک ہوگا دورے میار نہیں ہوگے یہاں دورے کیا یہاں تو اس سے بھی زیادہ میار بن گئے میں نے کہا یہ ایک پاکستان آپ کو بنتا نظر آرہا ہے فریال تالپور صاحبہ بہت قابل احترام ہے لیکن بہت ساری اور خواتین ہیں وہ بھی ہماری ماں بہنیں بیٹی ہیں جو چھوٹے چھوٹے جرائم میں چھوٹے چھوٹے الزامات میں جیل میں ہیں تالپور صاحبہ کی گھر کو ان کا جیل کراب دے کے وہاں پہ رکھا گیا ہے تو یہ ایک پاکستان ہے یا اسے دو پاکستان سمجھا جائے میرا خیال ہے آج میں نے کہیں خبر پڑھی ہے کہ نیب نے ان کا بھی وارن جاری کیا ہے شاید شام تک یہ جو ہم خبر ابھی بات ہم کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو دکھانے سے پہلے شاید یہ خبر بھی جو ہے وہ کچھ اور نویت کی بن جائے بہرحال میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب پہلے بھی آپ نے خواتین کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے جن پر جرم ثابت ہوئے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ رویہ مختلف کیوں یہی بات آ جاتی ہے نا دورہ اور اس سے بھی زیادہ جو میار ہم نے اپنا لیے ہیں جو مجرم ہے سو مجرم ہے اس کے لیے جو پالیسی ہے وہ سب کے لیے ایک پالیسی ہے اس میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے آپ کو دیکھنا کہ جی یہ چونکہ ان کا عوضہ بہت بڑا ہے لہٰذا ان کو جیل سوٹ نہیں کرتی ان کی شان میں کستاخی نہ ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے شاید صاحب وارانٹ کا تو ایشو نہیں ہے انہیں ایرسٹ تو کیا جا چکا ہے ایرسٹ کرنے کے بعد ان کو گھر میں رکھا گیا آپ تو وزارت سے داخلہ کہے گی کہ نہیں گھر سے نہیں ان کو جیل میں بھیج دیا جائے ایک کو گرفتار کر کے آپ جیل میں لے جاتے ہیں ایک کو گرفتار کر کے آپ اس کے گھر کو جیل قرار پہ دیتی یہ بلکل غلط ہے یہی غلط مطلب ملٹپل جو لاؤز آپ نے بنا رکھے ہیں مطلب لاؤ تو ایک ہے مگر اس کا طریقہ کار جو ہے اس لاؤ کو اپلائی کرنے کا وہ تو مختلف ہو گیا نا یہ پھر وہ نیا نہ تو نیا پاکستان ہے اور نہ ہی ایک پاکستان ہے یہ ہمارے سامنے دن دہارے ہو رہا ہے اور آپ اپنی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ خود کھو رہے ہیں اور آپ کی ساکھ کو اس طرح بڑا نقصان پہنچ رہا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے الیکشن کے نعرے تھے ان کے خلاف ہوتی ہے اور پھر تحریک انصاف جس کا مقصد ہو جیسے پرائیمنسل صاحب کہتے ہیں کہ میں بائیس سال سے اسی چیز پر بات کر رہا ہوں تو بائیس سال بعد آج جب موقع ملا کہ جی آپ اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے نظر آئیں عمل درامت نہیں ہو رہا تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ بائیس سال یہ صرف نہ رہی لگتے رہے اور آج بھی بڑے بڑے بیان دیے جا رہے ہیں اس کی جو پریکٹیکل سائیڈ ہے اس میں عمل درامت ہوتا نظر نہیں آرہا جو بائیس سال ہم سنتے رہے اور وہ خود بھی اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ میں نے بڑا انتظار کیا ہے آج اس پر عمل درامت کروں گا یہ بھی جو کرپشن کے بارے میں کمیشن بنا ہے وہ یہی چیز ہے نا جس کے اوپر ان نے کہا جی اب میں کمیشن بناوں گا یہ جب سے انسی حکومت چلی ہے نو داس مینے جو بھی ہوں ہیں یہی بات ہے نا جو دن رات ہم سنتے ہیں کہ جی ان کی مرضی کے مطابق یہ ان کی جو کرپشن ہے وہ ہم ثابت نہیں کر پا رہے اب مجھے ایک کمیشن بنانا ہوگا تو بات تو ایک ہی ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ جی سب کے ساتھ سلوک ایک جیسا ہوگا وہ آپ کے حاکم ہو یا محکوم ہو تو حاکموں کے ساتھ چونکہ ہم صحیح طرح سے چاند بین کرتے ہوئے ان کا جرم ثابت نہیں کر پا رہے لہٰذا آپ مجھے خود اس میدان میں چھلنگ لگا نہیں ہے اور دوسری طرح ہم یہ جو قصہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو آپ کے قوانین ہیں ان کے تحت کوئی جیل ہے کوئی باہر ہے کوئی پہلے گرفتار ہے کوئی بعد میں گرفتار ہے تو پھر قانون تو ایک جیسا آپ نہیں اپلائی کر رہے ہیں یہ سوالات ہیں آپ کو ان سب کو دیکھنا ہے صرف ایک چیز کو نہیں دیکھنا کہ جی بس یہ چونکہ اپوزیشن ہے اور ان کے ساتھ یہ جو دونوں نواز شریف صاحب ہیں اور جو درداری صاحب ہیں ان کو چونکہ بڑے بڑے بڑی بڑی دھمکیاں دی جا چکی ہیں اب یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے جو دھمکیاں دی اس پر ہمیں ہر طرح عمل درامت بھی کرنا ہے صرف ایک بات سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ ایک پاکستان ہے یہ نیا پاکستان ہے آپ کو ایک روس دا بورٹ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی جب تک آپ وہ نہیں کرتے تو پھر اس کو ہم الیکشن کے نعرے ہی سمجھیں گے وہ تو ساری پارٹیاں کرتی ہیں الیکشن جیتنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں جبکہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں بائیس سال سے یہ بات کر رہا ہوں ہم مانتے ہیں کہ آپ بائیس سال سے آپ کا جو نعرہ ہے جو بیان ہے وہ بالکل ایک مضبوط بیان ہے مگر عمل درامت کب ہوگا اصل سوال یہ ہے اتنی دیر بعد اگر آپ کو موقع ملا تو پھر تو آپ کو اس پر عمل درامت بڑے زور سے اور بڑی بڑے وصوق سے کرنا چاہیے مگر وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ٹھیک شاید صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا میں پی ایم ہاؤس میں نہیں ٹھہروں گا میں اس کو یونورسٹی بنا دوں گا بڑے دعوے تھے خیر ان کو تو چھوڑ دیجئے پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب پی ایم ہاؤس کے اندر ہی ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں شاید سیکرٹی ان کے امیلیٹری سیکرٹی کا گھر تھا یا اکیس کا گھر تھا لیکن ابھی پتا چلا جب وجیٹ ڈاکومنٹ آیا تو پتا یہ چلا کہ وہ جو مغل شہنشاہ تھے انہوں نے جو وزیراعظم ہاؤس کے لیے اخراجات رکھے ہوئے تھے انہوں نے اس سے کچھ زیادہ خرچے کر دیئے اور باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت سارے خرچے بچائے باوجود اس کے بہت سارے خرچے بچائے یہ ماننا بڑھے گا بیٹن انہیں دوروں میں بچائے ادھر ادھر بچائے بہت سی خرچے بچائے بہت سا پیسہ بچائے لیکن وزیراعظم ہاؤس کے لیے اس دفعہ انہوں نے پچھلی دفعہ سے ایٹین پرسنٹ زیادہ رکھ دیا ہے بجٹ اور مانے صدر کے لیے بھی زیادہ رکھ دیا ہے بجٹ تو پھر وہ سادگی کہاں گئی آپ تو پی ام آنس میں ہی نہیں رہ رہے آپ تو چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں آپ تو کوئی اتنا شہنشہانہ طرز زندگی بھی نہیں لیکن اخراجات بڑھا دیا آپ نے ایٹین پرسنٹ دیکھیں یہ جو کفائد شاری اور آسٹریٹی پروگرام جس کو آپ کہتے ہیں سادگی سے رہنا اور اخراجات کم کرنے کیونکہ ملک جو ہے وہ اس وقت اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا جو معیشت کے معاملات ہیں یہ باتیں سب ٹھیک ہیں اور اس کی طرف ایک ایفرٹ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی لگاتار آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ جی سٹاف کم کر دیا گیا جو اخراجات ہیں اس میں اتنی کمی بھی کر لی گئی وہ آپ کو اداد و شمار بھی دیے جاتے ہیں مگر پھر یکدم یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر اٹھارہ فیصد اخراجات میں اضافہ یہ کال اور فیل میں تضاد ہے یہ یہی وجہ ہے نا جس کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہے یہ تواتر کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی کوئی دس بارہ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے واقعی بچت جو ہے وہ کی ہے اور دکھایا ہے کہ سادگی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور کفایتشاری سے چل رہے ہیں اور یکدم پھر جب بجٹ آئے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں پھر بہت بڑا تضاد آ جاتا ہے یہ باتیں متنازعہ بن جاتی ہیں تو آپ اس چیز کا جواب آپ نے دے رہا ہے کہ اٹھارہ فیصد جو اضافہ کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا یہ جو آپ کا کفایتشاری کا پروگرام ہے اس کے ساتھ صحیح بیٹھتا ہے اور اگر صحیح نہیں بیٹھتا تو پھر یہ اضافہ کیوں کیا گیا اس کی وضاحت ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ انہوں نے وزیراعظم آؤس کی بھینسیں بیچی تھی تئیس لاکھ میں تئیس لاکھ میں اتنا شور مچا کے بھینسیں بیچی اور انیس لاکھ میں توتوں کے پرندوں کے توتوں کے پنجرے کے لیے انہوں نے ٹینڈر دے دیا وہ بعد میں صدر صاحب پتا چلا تو انہوں نے خیر اس کو کینسل کروا دیا لیکن یہ بادشاہی یہ بیوروکریسی کی ہے صدر صاحب کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا بیوروکریسی اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ وہ حکومت کو خراب کر رہی ہے یا وہ صدر صاحب نے اس کو کینسل کرتے ہوئے کہا کہ یہ جب بجٹ سیشن کلوز ہو رہا تھا ہے مالی سال تو بیوروکریسی سی طرح کے فضول خرچے کرتی ہے اب پتا چلا کہ ڈپٹیز چیرمنٹ سینٹ کے لیے ہاتھ سے بنے ہوئے لاکھوں روپے یہ کرین کا ٹینڈر بھی آگیا ہے تو یہ کون زمہ دار ہے اس کا شاید صاحب حکومت کو گریفٹ نہیں ہے اپنی بیوروکریسی کی اوپر یہ بیوروکریسی کے توتوں کو کون کابو کرے گا 23 لاکھ کی بینسیں بیشنے والی حکومت کے لیے وہ پنجرے کی اوپر 19 لاکھ کے ٹینڈرز دے رہی ہے دیکھیں آپ نے جیسے بینسوں کی بات کی اسی طرح گاڑیوں بیچنے کی بڑی تیجی تھی اور ادھر بھی دکھایا گیا کہ دیکھیں جناب یہ بھی بچت کا ایک طریقہ ہے اور یہ اتنی ساری گاڑیاں جو کھڑی کی ہوئی تھی یہ تو شہنشاہوں کا معاملہ ہے یہ تو مغل بادشاہت کا دور تو نہیں ہے کہ سینکڑوں گاڑیاں آپ کھڑی کر لیں اور کہیں جناب اس لیے کھڑی کی گئی کہ کسی ایک دن یہ استعمال بھی ہو سکتی ہے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا بہرحال وہ بھی کام کیا گیا یہ بھی کیا گیا اور دوسری طرح آپ کہہ رہے ہیں جی جیسے یہ ٹینڈر دے دیا گیا پنجروں کے لیے اور اس طرح کی جو چیزیں یہ وہی والی بات ہے کتہ زادات ہیں ہم بار بار اسی نکتے پر آ رہے ہیں کہ آپ ایک دو کام اگر اچھے کرتے ہیں یا زیادہ کام اچھے کر لیتے ہیں پھر یقدہ میں ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا وہ متنازعہ بن جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ کفائیت شاری کرنی ہے سادگی سے چلنا ہے تو پھر اس طرح کی باتیں یقدم بیچ میں سے نہیں اٹھ سکتیں یہ جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ آپ نے جو بجٹ میں اٹھارہ فیصد اضافہ کر دیا یا آپ نے یہ جو کام کیے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کفائیت شاری کا پہلو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں مگر پھر یہ کیوں ہوا کہ یقدم پھر ایک ٹینڈر آ جاتا ہے کہ جی ادھر سے جو پیسے بچائے آپ اس ٹینڈر کے نام کر دو وہ جی پنجرے بنا لو یعنی چھوٹی سی بات پر آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا زائع ہو جاتا ہے لہٰذا یہ اس کے اندر ایک تواتر جو ہے اس کی ضرورت ہے اور آپ نے جیسے کہا کہ بیوکرسی کے معاملے میں کیا واقعی اس طرح کی بات ہے کہ اب چونکہ پیشلے دنوں ان پر بھی کافی سختی ہوئی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میں سے جانبوجھ کے ایک ایسا کام کر دیتا ہے جس سے حکومت کی ساکھ جو ہے اس کو نقصان پہنچے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے حکومت کے کیے ہوئے کاموں پر پانی پھیر دیا جائے ان کے اوپر بھی کوئی ایسا ہی پھر پابندی ہونی چاہیے کہ کرنے سے پہلے کوئی ایسا لیول بنایا جائے وہاں سے اجازت ملے گی تو کیا وہ کریں گے خود سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے یہ آپ کے اور بیورکرسی کے معاملے ہیں ان کو آپ دیکھیں ورنہ یہ اگر اس طرح کی چھوٹ ہے اور آزادی کے نام پر کہ جناب ہم تو آزاد ہیں ہمیں کوئی صدقہ بھی نہ قابو کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی چیز چیک کروائیں گے اور پھر اس کے بارے میں آگے چلیں گے وہ بھی ایک تنقید ہے جو سامنے آ سکتی ہے تو اس پر اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن تو نکالا جانا چاہیے اگر اس میں شرارت ہے تو غلط ہے بوشکیا پرگرام کا مارا وقت ختم ہوگی ہے بہترین درست بات ہے اگر حکومت نے کیا اور میرا خیال ہے کہ حکومت نے نہیں کیا صدر صاحب نے اس کا بروقت نوٹس لے لیا یہ جو بیورکریسی کے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اوپر گرفت ہونی چاہیے یہ اگر اہوان صدر تک یہ واردات ڈال رہے ہیں صدر صاحب قلع میں لائے بغیر تو یہ باقی ملک میں کیا کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو اس کے اوپر تحقیقات انیشیئٹ کرنی چاہیے اس کو حکوم دینا چاہیے اور پورے ملک کے اندر ان کے اوپر چیک این بیلنس کرنا چاہیے بیورکریسی کو عمران خاند کے ویجن کو پامال کرنے کی جزت نہیں دی جا سکتی اللہ حافظ